سبتر رنس چار وقتوں کے نقصان پر میزمان ٹیم بنا چکی ہے اور اس بیٹنگ پرفارمنس کو دیکھ کر بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا اچھا کم بیک کیا ہے انگلیس ٹیم نے پہلا ٹیس میچ ہارنے کے بعد دوسرے ٹیس میچ کی پہلے اننگز میں انہوں نے اپنی بیٹنگ پرفارمنس سے اپنی جو بیٹنگ کی قوت ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے ایلیسٹر کک نے کل سینچری سکور کی جو روٹ ابھی تک نوٹ آؤٹ ہے وہ ایک سو پچاس سے زائد رنس سکور کر چکے ہیں چار وقتیں پاکستان نے حاصل کی ہیں اور جیسے جیسے انگلین کی بیٹنگ آگے بڑھ رہی ہے دباؤ پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم کے اوپر پاکستان کے کھلاریوں کے اوپر آ رہا ہے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیموں کی بیٹنگ جو بلے باز ہیں ان کی صلاحیتوں کا اصل امتحان ہے بیٹنگ ہی بیٹنگ کا شعبہ ہی اس ٹیسٹ میچ کے نتیجے پر اثر انداز ہوگا اگر پاکستان کی ٹیم اتنی ہی اچھی بیٹنگ کرتی ہے اتنی منظم بیٹنگ کرتی ہے اتنی بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ بیٹنگ کرتی ہے ایکٹریز اوکوپائے رکھتے ہیں پاکستان کے بلے باز اور رنز آن بورٹ اسی طرح سے لگا دیتے ہیں جس طرح سے انگلیش بلے باز انہوں نے لگائے ہیں تو پھر ٹیسٹ میچ درو کی طرف جا سکتا ہے لیکن اگر پاکستان کے بلے باز کھیل کے اس شعبے میں بیٹنگ میں وہ کارکندگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے جو بیٹنگ دسپلی انگلیش ٹیم نے دیا ہے تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میٹ ڈرو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کسی حد تک اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ڈرو کرنے میں تو پھر ٹیسٹ سیریز پاکستان کے لیے آسان ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ ٹیسٹ میٹ پاکستان کے نکتہ نگاہ سے نتائج کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے اچھا نہیں رہتا ہے تو پھر دیفنیٹلی ایک برتری اور ایک ایج انگلیش ٹیم کو ہوگا بہرحال اس ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن کے کھیل پہلے دن کے کھیل کی حوالے سے ہم آج بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشیف کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سیلیکٹر جناب عزر خان صاحب بہت دو شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشیف فرمایا پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں انٹرنیشن کرکٹر انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلی ہو بڑے کامیاب کوچ ہیں شاہد انہوں اسلام علیکم شاہد بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر انگلینڈ سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ڈریکٹر اکیڈمیز اور گولڈن آم کا خطاب حاصل کرنے والے مدسر نظر اسلام علیکم اٹھ بھائی اسلام علیکم مدسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سن سکتے ہیں آپ بلکتر صاف آ رہی ہے جی مد بھائی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انگلیش ٹیم کے کم بیک کو اور کچھ بات کل یہاں پر ہوئی کہ شاہد پاکستان کے فاس بولرز نے نئے گیند کے ساتھ کچھ شوٹ آف لینڈ بولنگ کی ہے شاہد اس وجہ سے ہم نئے گیند سے زیادہ وقتیں حاصل نہیں کر سکے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انگلیش ٹیم نے بڑے بھرپور انداز میں کم بیک کیا ہے اور تمام حربوں کو ناکام بنایا ہے پاکستان کے بولرز کے تب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح یہ ٹاکست ہیں جی اس لئے چار میچز ہوئے ہیں پاکستان کے بہت زیادہ کامیابی تھی تو یہ پہلی دفعہ اس نے پہلے دن بول کیا ہے ان کو تو جب بھی بولنگ کرنا ہے تو جنگ ہوتے تھے بورٹ پہ اور سرا بولٹنگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ کہ انہوں نے واقعہ انہوں نے کام کیا پچھ بہت اچھی بیڑنگ کے لیے پاکستان کی کل جو لنسی واقعہ تھوڑی سی شورٹی خاص کر کک کے لیے کک کو تھوڑا سا بول آگے کر تو سپ میں گیاتا ہے اس کا بول ہلکا سا آمد بھی تھوڑا سا پیچھے کر رہا تھا تو اس کو ٹائم مل جاتا ہے بال چھوڑنے کے لیے لیکن بالنگ انہوں نے زبادست کیے کل کیچز پر پھر انہوں نے کیچ گرا جئے اور روت تو آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا کے دو تین جو پلیئر ہیں بیس پلیئروں انہوں نے آتا ہے وہ لبا کھیلے گا اب کہاں جائے گی یہ مانچ گروہ ہونا کا بہت مشکل ہے تو لگتا ہے اب تین پر بیڈنگ کریں گے پھر بعد بھی تھوڑا سا بیڈنگ کر سکتے ہیں پاکستان بھی بیڈنگ پر پریشر ہوگا اچھا مدسر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس پچ میں بلے بازوں کے لیے مدد موجود ہے رنس کیے جا سکتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتی جائے گی تھوڑا ان ایون بھی ہونے لگایا جیسے آلیسٹر کک جس بال پر کل آؤٹ ہوئے وہ تھوڑا سا آگے بھی گرے لیکن تھوڑا نیچے بھی رہا شاید آج بھی ایک بال ہوا ہے ایسے لیکن دو ہوئے ایک نیچے رہا ہے اور ایک جو ووکس کو اس کے بازوں پر لگا وہ تھوڑا بانک کیا آج بھی ایک ٹھیک ہے ابھی جب یونس نے پھر اس لپ میں کچھ اور دیا جیسے کی بال پر یہ جو چانسیز پاکستانی ان کو دے رہا ہے بار بار یہ بہت نقصان دے ہوں گے پاکستان کے لیے آپ کو بتائیں کہ انہیں کی یہ دیتی قائچ تو چھوڑے پیچھے میں میکش میں لیکن ان کی چنیلیں یہ پیکش ہی ہوا ہے سا جسا بیچہ رہا ہے یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ جیسے گیم ہوتی ہے کہ بولٹراپور پر بول سپنگ بھی کرتا ہے اور ریورس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تو کال تو ٹھوڑا سی گاؤنڈن نے گلے رکھا ہوتا آپ تو کیونکہ ٹرائی ہے کافی تو جب انگرن کے بولوں رائیں گے خاصی مہارت بھی رکھتے ہیں روبر سنگھے لمبے بھی ہیں لیز بھی ہیں جوڑے سے پاکستان کا تنگ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ ہے اب اس پرفارمنس کے بعد پاکستان ٹیم دباؤ میں کھیلے گی بلکل دباؤ کھیلے گی جیسا مجھے نیچ کھیلنے دنس کا دو سویرن ہو بورٹ پر تو اس کا دعا ہوتا ہے تو جگر یہ پانچ سارے پانچ پر کر گئے جو کیشور لگ رہا ہے جو جا رہے ہیں دو ان کے جو بہت زیادہ اگریسیب کھیلنے والے انہوں کو آنا ہے ابھی بیٹنگ جانے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک لیسک انڈر ہے اور ایک رائٹ ہینڈر تو یہ پاکستان کو کچھ مشکلیں بھی اٹھال سکتے ہیں متصر صاحب یاسر شاہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلے ٹیسٹ میچ پر بہت کامیاب رہے ویسے تو انہوں نے اب تک جتنے میں ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر لی ہیں اب تک یاسر شاہ کو زیادہ اچھے طریقے سے پلان کر کے کھیلا گیا ہے یا پھر ان کو پٹ سے کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملا نہیں دو نو چیز دو نو چیز ہیں ایک تو میں نے پہلے کہ پہلے جن یہ پہلے جن اس کو بالنگ کرنی پڑیا مانا ہومن یہ دوسرے تری سے بالنگ کرنے کی آتا ہے آج صبح کافی بہتر بالنگ کرنا ہے کیا کیا کہ اس کی بالنگ پر جو اس نے چھوڑ گیا ہے سپنگ بولوں کے کھیلنے والے دو بیٹس میں ہیں ایک لیٹھینڈر ایک لیٹھینڈر دو نو نکل سینچی بنائی اور شیل مان کی بھی باتیں سننا ہوں ٹی بیٹس میں ہوتاوڑا تھا کہ یاسر کافی انکسیس ہا تو انکسیس سے بندہ ہو ہی جاتا ہے جبکہ سٹرائیگر بہت اچھا جہادہ ہو جب آئے بالنگ کرے بٹھے مل جائیں تو جب پہلے آخری بالنگ بٹھے نہیں مل جائیں دن سوچنا شروع ہے کہ آج غلطی میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کو بتا ہے کہ پھر ٹیم اس پر ڈیبنٹ کر رہی ہے پاکستان کا یہ ہے پہلے دن جب دوسری ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اچھے بیٹنگ پچھ پہ تو کیچز کرنے بہت ضرور ہوتا ہے ایک کا چانس یہ آتا ہے ٹھیک ہے کیچز بہت ضرور اچھا مداصر صاحب آپ انگلینڈ میں موجود ہیں پاکستان کی اے ٹیم بھی وہاں پر کھیل رہی ہے آپ اوورال کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان اے ٹیم کے ٹور کو پاکستان ایک ٹور بڑا اچھا جا رہا ہے بڑا اچھا کھیلے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ایک انگلنڈ لائنز کا جب جب میچ ہویا سیلنکا کی ٹیم میں نے خود دیکھے وہ ابھی وہاں پر سویلے کی ٹیم آئی ہے سیلنکا میں کچھ اڑکے ان کے اتنی زیادہ اچھے نہیں دیں لیکن انہوں نے اس کو بوشٹ اپ کیا دو تین سرانے پلے جس میں تریڑا بھی ہے انہوں نے بیجے لیکن یہ بہت اچھا کھیلے ہماری ٹیم خاص کا بیڈی میں اور تینچالوں نے بولنی بڑی اچھی کیا ہاں یہ ہے کہ انگلنڈ کے خلاف بڑی ہسانی سے یہ میٹ آگئے تھے اس کی سب سے بہتی وجہی ہے سیل بہت چاہ کھیلے تھا لیکن اس کے ساتھ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو جو دو سو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ برطانیہ سے ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود تھے اور پاکستان کھرے گا ٹیم کی کار قدمی کے حوالے سے اور پاکستان اے ٹیم جو کہ انگلینڈ میں موجود ہے جس کے کوچ پاکستان کے صاحب ایک ٹیس کریکٹر باست علی ہیں وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی کسی بھی پاکستان سطح کی کسی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے یاسر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ اس کو پہلے دن بالنگ کرنا پڑا ہے اور دونوں چیزیں ہیں اس کو کوئی بہت زیادہ مدد پچ سے بھی نہیں ملا اور دوسرا چونکہ اس کو جلدی بال کرنا پڑے ہیں تو رنز اس لیے بھی اس پر زیادہ ہوئے حافظہ بلکل مدرسہ نے صحیح بات کی ہے اور میرا کہل ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ انگلین کے بیٹسپنوں کی شورٹ سیکشن کو دیکھیں پہلے تس ماج میں تو دیفنیٹلی انہوں نے بیٹ کر اس کے اوپر بڑی ہی کہری نگاہ کے ساتھ اپنے جو شورٹ سیکشن سے اس کو دیکھا ہوگا کہ how many times a بیٹسپن is being out on a good ball ٹھیک ہے دیکھے کرکٹ میں بال تو کسی کو بھی پڑ سکتا ہے مگر سیٹ ہونے کے بعد جو جس طرح انگلین کے بیٹسپنوں نے وکیٹس دیں ہیں اس سے انہوں نے ایک سبق حانسل کیا Old Trafford میں ٹھیک ہے اب Old Trafford کی پچھ کے بارے میں مدرسہ نے بالکل صحیح بات کی کہ پچھ جو ہے وہ even bounce کوئی اس میں ڈیمن نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی وینم نہیں تھا بال بڑا اچھی طرح بیٹ پر آ رہا تھا اور انگلین کے جتنے بیٹسپن ہیں پہلے دن جو کھیلے ہیں انہوں نے یسچا کے بال کا انتظار کیا ہے آنے کا آنے کا کراس پیٹ شاٹ نہیں کھیلی مطلب کچھ سویپ نہیں ماری یا سلاک سویپ نہیں ماری انہوں نے بال کو میریٹ پر کھیلے پچھ بڑی آسان تھی باؤنس پڑا ساپ تھا even تھا اور وہ موقع دے رہا تھا بیٹسپن کو کہ بیٹسپن پر آنے کے بعد آپ اس کو پلیس کرتے ہیں سکوئر لگ اور میڈوٹ کی طرف اور آسانی سے آپ رن حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفنس انہوں نے کیا وہ بالکل سیدھا کیا انہوں نے کٹ یا سویپ مارنے کی کوشش نہیں کی ٹھیک ہے اور یہ ساری جو گیم ہے یہ گیم آف سائکلوجیکل وارفیر ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک مین بولر کو جب وکٹ نہیں نہ دیتے تو پریشر جو ہے وہ ڈیوٹ ہو جاتا ہے بالنگ سائیڈ پر بالنگ سائیڈ پر اب آبیسلی لارس کی پچھ میں اور اوڈ ٹریفرٹ کی پچھ ضرور ظاہر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ بہت تیوندہ پچھ ہے یہ بیٹنگ کے لیے پہلے دن بال کچھ تھوڑا سا سلو آرہا تھا اور وہ بیٹسپن کو ٹائم دے رہا تھا اور اس پر بیٹسپن جو ہے اپنے آپ کو بڑا اڈیوٹ کیا ہوتا اکورڈنگ تو دی باؤن اور دی مومنٹ آف دی پچھ ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے جو بیسٹ پاسیبل جو سپیل ہوا ہے وہ ہوا ہے محمد آمیر کی طرف سے ہی وہ آوٹسٹینڈنگ انڈاوٹیڈلی انلکی رہا ہے راج جیسے مدرسل نے بتایا کہ ابھی یونس خان نے درپ کچھ ہوئے درپ کچھ ہوئے اس کا جو روٹ کا تو یہ جو ہاف چانسیز ہیں یا پروپر چانسیز ہیں ایسی پچھ پر اگینسٹ ایٹ ٹاپ ایٹسمن ہو اس بیٹنگ انڈرین فیفٹی فائی سکسٹی آپ جب نہیں لیں گے تو دن جو آسکنگ مور ٹربل مور ٹربل ٹھیک ہے جی وہ ہماری گفتگو جا رہی ہے اپنے ماہرین کے ساتھ اولڈ ٹریفر ٹیسٹ کے حوالے سے پروگرام میں وقت ایک وقفے کا وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کر رہے ہیں ہم اولڈ ٹریفر ٹیسٹ کے حوالے سے شاہد انور صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو انیون باؤنس کی بات کی ہے کل جس پر الیسٹر کوک آؤٹ ہوئے وہ بال تھوڑا نیچا رہا آج ووکس ایک آگے گرے وہ بال کو کھیلنے کے لئے گئے تو وہ ان کے الیبو کو ہٹ کیا اس نے تو انیون ہونا بھی شروع ہو گیا یہ پچ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہوں گی اس کے اوپر بیٹنگ کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے یا پھر اسی طرح سے کوئی ایک آت بول آنیون ہو جائے گا لیکن مجموعی طور پر اچھے پیس کے ساتھ اور ایون باؤنس کے ساتھ کھیلتی رہے گی شکریہ امران بھائی سب سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انگلینڈ کو کریڈٹ جاتا ہے بہت انہوں نے کریکٹر شو کیا کہ جو نیکس ٹیسٹ میں آئے ہیں واپس آکے اور انہوں نے بڑا زبردست جیسے ایزر بھائی نے بھی کہا مجسر بھائی نے بھی کہا بلکل اچھے ایک بات مجسر بھائی نے کی میں تھوڑا سا اس سے بلکل انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ یاسر نے کبھی دیکھیں نمبر ون جب بندہ بولر ہوتا ہے یہ دنیا کا نمبر ون بولر اس پہ ایک پریشر ہے اس چیز کو منٹین رکھنے کا اب دیکھنا پڑے گا یہ ابھی تو اگلی اننگ بھی آنی ہے کتنا آٹ کلاس سویپ دیا جی جو روٹ نے دیکھیں اب یہ اور یہ جو لارز میں آٹ ہوا ہے جو روٹز وہ سلاک سویپ کتے ہوئے آٹ ہوا تھا اب یہ تھوڑی سینوں نے چینج کیا جیسے ایزر بھائی نے بتایا کہ وہ کروس شورٹ سکویر شورٹس کو انہوں نے بلک کیا تھوڑا سا اور سٹیٹ بیٹ سے تھوڑا لائن کھیلنا شروع ہوئے ہیں اور بڑا زبردہ سننے اچھا یہ دیفینیلی جو پہلے دن پچھ تھا وہ آج اس سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیریئٹ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اوپر نیچے تھوڑا رہنے والا یہ گوڈ سان نہیں ہے پاکستان کی بیٹنگ کے لیے پاکستان نے چوتھی اننگز بھی کھیلنی ہے اور اگر اس کی نوبت آتی ہے تو تیسری پہ نہ ختم ہو جائے وہ بھی کھیلنی ہے لیکن اب یہی ٹیسٹ ہے دیکھیں یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا وکڑ یہ ٹوٹ گئی ہے اور اب ان کا بریک ہونا شروع ہو گیا اونچا نیچا رہنا شروع ہو گیا یہاں وہ بہت اچھا کھیل گئے ہیں یہ جو گیارہ کھلاڑی ہیں یہ لارز میں ہم جیت کے نکلے ہوئے ہیں انگلینڈ نے بہت زبردست شو کیا ہے اب پاکستان کے لیے ایک بات تو کنفرم ہے کہ جیت کا خانہ وہ یہ دیر پونے دو دن میں فارغ ہو گیا پاکستان جیت نہیں سکتا یہ ٹیسٹ پاکستان کے لیے اب یہ ڈراؤ ہے اب یہ ڈراؤ ہے اور ڈراؤ ایٹسیلف ایک ریزلٹ ہے ڈراؤ ایٹسیلف ایک ریزلٹ ہے اور اگر اس وقت پاکستان پاکستان کے نکتہ نگا سے وہ ریزلٹ ہی ہوگا اگر ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کو اور وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ناممکن نہیں بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی پلئیر کریکٹر شو کرتا ہے جیسے ہم میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہمارے پاس ہیں دنیا کے وہ تو یونس ہو گیا مصبا ہو گیا عزر علی ہو گیا عصر شفیق ہو گیا اوپر دو اپنرز کو تو میں کہتا ہوں بونس ہے یہاں وہ اب تو اس کے خلاف کھیلنا ہے انہوں نے جمی انڈرسن کے جمی انڈرسن کے جس کا نائنٹی فائی پرسنٹ ریکارڈ ہے کہ وہ اوپر سے ضرور دو ایک آؤٹ کرتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اب آج دیکھتے ہیں ان کو یہ کریکٹر شو کرنا پڑے گا اس چیز کو اب بالکل کیونکہ یہ تو اب جو سچویشن ہے وہ دونوں ٹیموں کو نظر آگی ہے سامنے ہے ایک بات آپ نے اور کی کہ پاکستان نے پہلی انگ میں تھوڑی سے پیچھے باب پیچھے بال ضرور کیے لیکن اس کے ساتھ ایک کریڈر جاتا ہے انگلینڈ کے بیٹسمنز کو کہ جو انہوں نے ذرا سا بھی آگے کیا آفشنم سے باہر انہوں نے سی آف کر دیا اس نے بال چھوڑ دیا انہوں نے پھر یہ مجبوراً تھوڑا کھینچتے تھے یہ انگلینڈ کو پیچھ جاتا ہے مطلب وہ بھی انگلینڈ آپ کے خیال میں انگلیش بلے بازوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ شوٹ آف لندھ جائیں کیونکہ اگلے بال کو وہ لیفٹ کر رہے ہیں پیسے کرتے ہیں وہ رنز لے لیتے ہیں پھر دوسری آپ انگلینڈ کی ایک اور چیز دیکھیں یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں ہمیں بھی ہم آیا ہم اگر جیت گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم نے کچھ سیکھنا ہی نہیں یہ جو انہوں نے پرموٹ کیا ہے آل رونڈر اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ اس کو بیٹنگ میں پرموٹ کیا اور نو سنچری ہیں اس کی فرس کلاس کرکڑ میں اس کو انہوں نے لا کے اوپر کیا اور ایسے کرنچ میچ میں جبکہ ان کے ایک دم یہ دو آؤٹ ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو بھیجا اور وہ دیکھے اب چالیس کے قریب رنز پہ کھیل رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کا بھی تیسٹ ہے یہی تیسٹ ہے کہ ایک جیتیوی ٹیم اب خدا نہ خواستہ اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پانچ دن یہ میچ چلے آخری بیس آور تھا یا بیس آور کے آس پاس اگر کچھ انیس بیس فیصلہ ہوتا ہے تو دیکھن اگر آپ اسی بہانے کے پچھ میں اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا تھا اور آپ کے لڑکے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے اور کیچیز چھوٹے ہیں دیکھیں پہلے میچ میں دونوں ٹیموں کی طرف سے کیچیز ڈروپ ہوئے تھے ہم نے بھی کیے تھے انہوں نے بھی کیے تھے پانچ کیچیز اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ آمیر کی بال پہ چار کل کیچیز چھوٹے تھے آج یاسر شاہ کی بال پہ کیچ ڈروپ ہو گیا ہاف چانس کا ہے اس کو عزر خان صاحب نے بلکل ہاف چانس مطلب ایسے موقع پہ یونس کر لیتا ہے اور جب اچھا ایک اور فٹنس میں آپ کو باہتا ہوں یہ جوں جوں ایک پر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں اولڈ ٹریفر ٹیس کے حوالے سے وہاب ریاض کی بالنگ کے حوالے سے حضر خان صاحب کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ایریا اور ہمارا سپینر بھی پروٹیکٹڈ ایریا میں گیا ہے اور اس کو وان ہوئے ہے وان ہوئے یاسر شاہ کو اور وہ بالکل میڈل میں اس کا پاؤں گرہ تھا حفظ صاحب وہاب ریاض کیونکہ بیسیکلی ایک ایسا بولر ہے جو کہ ریورس سوئنگ پر کمال رکھتا ہے ہم نے اس کی اہلیت دیکھی ہے لڈس ٹیسٹ میچ میں اور ایون کہ جو وہ ڈیفرنٹ اینگل سے بال کر رہا تھا تو وہ ایبریسیو نیچر آف دی پیچ اٹ لڈس بالس کفٹ اپ پڑی جلدی ہو گیا تھا بن گیا ہوا تھا اور پاکسانی جو فاز بولرس نے اس کا بڑا اچھا استعمال کیا مگر پرٹیکلرلی اٹ لڈس کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر لڈس میں چونتیس سے چھتیس ڈگری تھا مگر یہاں پر بیس اور بائیس اور تیس تک رہا ہے اور وہ تھنڈ کی وجہ سے بھی جو پچ ہے وہ اتنی جلدی سکفٹ اپ نہیں ہوئی اور بال بھی جو ہے اچھا کتا کلامی کی مادر چاہتا ہوں کہ سیشن میں اکیانویں رن سکور کی ہیں بائیس آورز میں چار اشارہ ایک چار کے رن آس کے ساتھ بڑی ڈومینیٹنگ انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور حاجی صاحب نے بھی کہ لیسٹر کوک اور جو روٹ نے دیکھیں ایک پلان تھا ایک مائنسینٹ ان کا بڑا پوزیٹیوٹی کی طرف تھا انہوں نے نئے گیند پر اگر آپ دیکھیں کچھ دھلکیاں نا دیکھیں دیکھتے ہیں جو روٹ اور لیسٹر کوک انہوں نے بڑی شاندار بیٹنگ کی موسیقی 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 بہت شکریہ آپ کا کس طرح سے دیکھتے ہیں انگلینڈ کے کم بیک کو رنس اچھے کیے انہوں نے اب اس وقت تک چار سو دس رنس سکور کر چکے ہیں انگلینڈ کو زیادہ ٹیڈ ایڈ اپ دیتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اتنی زیادہ اچھی باولنگ نہیں کی ہے دیکھیں بڑا سوال ہے آپ کا حفظ بات یہ ہے کہ اگر ہم سٹارٹنگ سیریز تھوڑا سو سمرائز کریں تو انگلینڈ نے انگلینڈ کو تھوڑا سا اپنے اوپر زیادہ مان تھا ان کو تھوڑا غرور تھا انہوں نے وہاں پہ انڈیا کو بھی مارا سری لنکر کو بھی مارا حالانکہ میری اپینین میں یہ تھا کہ جو ٹیم ان کی کھیلی ٹیم یہی کے اندر اس نے بیل تھا موگن تھا مطلب دیکھیں پیٹر سن بھی نہیں ہیں یہ وہ اور انہوں نے اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو بڑا ایزی بھی ہے اور ان کو یہ خیال کرنا چیئے تھا کہ اس نے عادل رشید بھی تھا انڈرسن بھی تھا اور یہ سب لوگ باہر کوئر ایک نئی سی ٹیم پاکستان کے خواب کلا کے انہوں نے تو میرے چلا پاکستان نے ایک ہسٹورک رین کیا لارڈ کے اندر جس سے میرا خالے سے سب کو پیادر جاتا ہے یاثر شاہ کو بہت زیادہ پریزر جاتا ہے اس نے بہت عالی بولنگ کی اور بڑی ریت کر کے بولنگ کی ذکر کو بڑا ریت کیا یہاں پہ اگر اس میٹ پیو پر ہم آتے ہیں تو بہت درے ہوئے آئے تھے گورے بہت سٹرانگ پلان کے ساتھ آئے تھے اور میں نے عموماً یہ بات کے چینل سے کی کہ دیکھیں یہ میٹ لارڈ جیت ضرور گیا پاکستان لیکن وہ پاکستان کے سیریز جیت میں نہیں دیں گے وہ پاکستان سے بہت زبردست فائٹ کریں گے اسے لئے جب سیکنڈ بیٹ میں تاؤس ہوا تو کچھ سے جب پوچھا گیا کہ what we are going to do تو اس نے فورنٹ آ کے we are going to bat یعنی ان کے پلان میں پیچھے تھا کہ ہم بیٹنگ پہلے کریں گے اور ہم کس بولر کو کس طرح کھیلیں گے اور ہم چھوڑ کے کھیلیں گے اور ہم لمبے رنگ کریں گے تاکہ انہوں نے بیٹنگ اس لئے تھی کہ ریاضر شاہ کو فیس نہ کرنا پڑے سیکنڈ نہیں تو جب انہوں نے بیٹنگ شروع کی تو ایک بہترین مثال کیا اور ہمارے بولروں نے بڑی ہی نالائکی کے ساتھ میں دونوں مرتبہ نیا بول جو کیا اب عمر کو دیکھیں ہم اس کو اتنا ریس کرتے ہیں اتنا سر پر چڑھاتے ہیں کہ اس کو ایک بہت زیادہ ایج بھی دیا دوسر کے رہے تھے دانٹ کنیریا سلمان آسز وغیرہ اور اس نے نیا بول دونوں ننگز میں ضائع کیا یعنی اگر چھے بول تھے تو چار بول آفتم کے بار اتنا فری زون میں دے دینے کے آرام سے بیٹنگ اس کو چھوڑ دے سولو ننگز کے اندر نئے بول کا ضائع کرنا دیکھیں جتنے آپ ایک دم کہتے ہیں یہ بسوٹری مکرم وہ ایک گریٹ بولر دیکھیں جو بولر ہوتا ہے نیا بول وہ ہمیشہ اس والی دور میں کرتا ہے جہاں بیٹنگ اس کو چھوڑ نہ سکے اس کو کھیلنا پڑے یا چھوڑے تو اس کے بولڈ ہونے کے چانس ہوں ایڈیڈیو کے چانس ہوں آپ جب نیا بول اس کو ضائع کرتے ہو تو اس سے تو بیٹنگ سیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوڑتے ہو بیٹنگ سیٹ ہوتا ہے اور یہ انتظار کرتا ہے ابھی اندر کرے گا ابھی اندر کرے گا اور اس کے لئے وہ تیار ہوتا ہے تو نیا بول بھی اچھا نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یافر شاہ جو ہے اس نے پریکشر لے دیا لارڈ کا جو مجھے لگتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ اس نے وکٹ کو ریڈ نہیں کیا بڑا ترین ہے وکٹ کے اندر زیادہ آفتم کے باہر کرو تو اتنا زیادہ ترین ہے لارڈ سے زیادہ ترین ہے اس وکٹ کے اندر لیکن صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو ایک تو فیلڈ اس میں سیکنی کی ہوئی ایکسٹر کور رکھی ہوئی ہے شورٹ کور والا فیلڈر اگر جہاں سے سنگل کم سے کم چالیس سنگل کیے ہیں روس میں اس کو اس جگہ پہ جو کور کا فیلڈر ہے اس کو ادھر کر دو اور جو ایکسٹر کور والا اس کو باہر کر لو ٹھیک ہے اس مطلب وہ سنگل رکھ جائے گا لیکن کوئی اس مطلب سنس نہیں بولنگ کے اندر کہ ایک مشن اندیشن اور سنس کے ساتھ اور پھر سلیہ ہٹالی جرنہ جائز بیکشوٹ پہ چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو تیسٹ کرزٹ ہوتی گا ہے اس نے پھر بھادری کے ساتھ بولنگ نہیں کی گئی کیونکہ دیسنس سے وہ جرا سکور لگیا ایک پارٹنرشپ لگ گئی ایسا نہیں ہوتا ہے تیسٹ کرزٹ میں بندہ دو تین فلڈر تو کم سے کم ایک سلیپ سلی میڈ آن سلی میڈ آن اور پھر جہاں بریٹ نہیں ہو رہا وہاں آپ اپنی لائن کے اوپر اپنے نیرز کو کنٹرول کرتے ہو اپنے تیمپرامنٹ کو اچھا رکھتے ہو اور لڑائی کرتے ہو یعنی آپ یہ کرو گے کہ چار آور میں میڈن کروں گا پھر گوگلی آسر شاہ نہیں کرتا کی رائے ہے کہ ایسی لیٹر کے اوپر جہاں بیٹ میں ترن کم ہو آفتم کے باہر زیادہ ہو تو یہاں پہ آپ بیٹ میں کرتے ہو سلی میڈ آن میڈ آن فالے فیلڈن کے بیٹن پیڈ سلی پی آؤٹ کرنے کے اور پھر ایک آج بول آفتم کے باہر کرتے ہو جہاں وہ برائیو مارے تو شارٹ کور میں ایک آڈ بھی ہینڈ آن سلپ کا چانٹ بنے اس میں کتا ہی نظر آئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کچھ جو خامیاں آپ کو پاکستان کی گیم پلان میں نظر آئیں ان کا بھی آپ نے اظہار کیا دھو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویسے تو ساری گفتگو ان کی کرگٹ کے حوالے سے بڑی ایک تو انہوں نے یاسر شاہ کا کہا ہے کہ شاید پریشر لیا ہے اور دوسرا ان کو فیل پلیسنگ کے اوپر بھی کچھ لگتا ہے کہ پاکستان نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا یاسر شاہ کی بالنگ کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یاسر اس پچ میں ٹرن ہے اس پچ میں ٹرن ہے اس ٹرن کا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے جس میں ہم ناکام رہے ہیں رنس تو بہت آن بورڈ چلے گئے ہیں نئے بال کا ہمارے بالرز نے اچھا استعمال نہیں کیا آپ اس حوالے سے کیا آپ اپینین رکھتے ہیں دیکھیں یہ تو بالکل یننیمس تقریباً ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ ہمارے فاسٹ بولرز نے شورٹ آف لیندھ بول کیا پانچ آؤٹ ہو گئے ابھی کرس ووکس آؤٹ ہوئے ہیں یاسر کی گین کے اوپر کوٹن بول ہوئے ہیں وہ لیکن اچھا سکور لگیا ہوا ہے بورڈ پہ چھاس سو چودہ ہو گئے ہیں چھاس سو چودہ پانچ ساڑے پانچ سو ایک اور مشکل بین سٹوکس آگے ہیں جی بین سٹوکس تو سر اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ہمیں یہ پاکستان کو تو ضرور دیکھیں پاکستان کی اگر بیٹنگ اب فیل ہوتی ہے اگر آپ فالو آن ہو جاتے ہیں اور خدا نہ خاصہ فالو آن ہو کے آپ پانچ دن پہلے دوسرے سیشن پہ ہار جاتے ہیں میں پھر ابھی میٹ چل رہا ہے ڈیفینیلی چل رہا ہے مشکلات ترین سچویشن ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے جس طرح لارڈز میں ہم نے انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کیا تھا یہاں اب ہم میں بتا رہوں آپ کو کہ تین گھر ہوتے ہیں ایک گھر تو ہمارے سے چلا گیا ہم جیت نہیں سکتے جیت نہیں سکتے اب ہم نے ڈراؤ کرنا ہے ہاں جی لیکن یہ ڈراؤ آسان نہیں ہوتا آپ نیگٹیو مائن سیٹ سے نہیں جا سکتے کہ میں بلوک کرتا رہوں گا بلوک نہیں آپ نے پوزیٹیوی کھیلنا ہوتا ہے اور روکنے میں بھی پوزیٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ پورے اپرائیڈ ہو کے جائیں اور اب یہ کوشش کریں اب جہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ سب نے ملجل کے ہی پنچایا یہاں سے نکالنا بھی ملجل کے ہی ہے یہاں سے نکالنا بھی ملجل کے پڑے گا اوپنر آپ کو تھوڑی سی آج کے میچ میں کوئی ستر ساٹھ رنز کی پارنشپ اوپر سے چاہیے ہوگی تیم کھڑی ہو سکتی ہے پھر تاکہ تیم کھڑی ہو سکتی ہے اب یہ جو ہو گیا یہ ہو گیا یہ میں ضرور سمنتا ہوں کہ ہماری فیلڈنگ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ تھا اور انگلینڈ کو میں سب سے زیادہ کرائیڈ دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کم بیک کیا اس ٹیسٹ میں بلک اور ٹوڈ جیت کے باری لیا ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں پھر اس کو تھوڈہ سپن کھیلے ہیں کروس شورٹس انہوں نے روک لی ساری اپنی اور اس لیے میں انگلینڈ کو بہت اس میں کرائیڈ دیتا ہوں سپن موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ روٹ نے کوئی چالیس سنگلز ایک جگہ پہ نکال لی ہیں ہم نے فیلڈ پلیسنگ اتنی اچھی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا ایک لیک سپنر کے حساب سے عبدالل صاحب کی بات کو وہاں پر کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اس میں سپن موجود تھا سپن کا فائدہ نے اٹھایا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس ایریا میں سپن زیادہ ہے اور کس سٹیٹیجی کے ساتھ باللنگ کرنی چاہیے اس پچ کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم ناکام رہے ہیں میں خیال ہے کہ جو قادر نے بات کیا نا اور ابھی جو ایک بال پیچھ سپن بھی ہوا ہے وہ سلپ میں چلا گیا ہے قادر نے جو بات کی ہے حافظ صاحب اس میں بڑی گہرائی ہے وہ گہرائی کیا ہے کہ قادر خود جو تھا نا وہ بڑا ایفنسیب بالر تھا ایو وزنٹ ایفنسیب بالر بہت کرکٹ کے لون کے ساتھ اور وہ ہمیشہ چیلنج پسند کرتے تھے انہوں نے جو بات کی ہے یاسد شاہ کی کہ جب آپ دیپ پوائنٹ رکھ لیتے ہیں اور آپ نے شورٹ تھرڈ بین رکھی ہے اور ایکسٹر کور اور شورٹ کور رکھی ہوئی ہے اور لانگ آف رکھی ہے تو اس کا یہ مطبع ہے کہ آپ نے جو بال ٹرن ہو رہا ہے بے شک وہ سلو ہو رہا ہے بیٹسمن کو ٹائم دے رہی ہے کہ وہ اس کو آرام سے کور میں ڈال دے بال کو سنگل لے اب دیکھیں سنگل جب ہوتی ہے تو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سٹائک نوٹیٹ ہوتا ہے اور روٹ کا جو کمبینیشن تھا وہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ تھا اب اس کی وجہ سے بولر کو اپنی لیندھ کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو جب آپ سنگل کو سکویز نہیں کرتے سنگل نہیں روکتے بیٹسمن کو ڈالڈ بال کھیلنے پر آپ مجبور نہیں کرتے تو بیٹسمن غلطی نہیں کرے گا رنز مل رہے ہیں اور اسی دوران ہو سکتا ہے کوئی ایک آج بیٹسمن پر آپ کو باؤنڈی نکل آئے مگر یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی سیچویشن میں جب سنگل نام بن رہی ہو تو آپ کو پھر بنانی پرتی ہے شاٹ اس میں آپ جو ہے نا غلطی کے احتمال آپ کا ہو سکتا ہے تو ای ٹھنک کہ ٹپیکل قادر نے جو بات کی ہے وہ ایک رائٹ آم نیکس پینر کا جو ایک پوزیٹیوٹی اور ایک افنسیو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بات کی ہے اور ای ٹھنک کہ یاسر شاہ کو بھی ابیسلی کیپٹن جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ رنز جو ہے نا آزادہ نا آزادہ نا کھلتا جائیں وہ چاہتا ہے کہ باؤنڈریز نہ ہو میں سنگلز بے شک دے دوں ٹائم بہت ہے نوے اوز ہونے ہیں دن میں ساڑھے چھے گھنٹے کا پلے جو آج کل ہو گیا ہوا ہے جو چھے گھنٹے کا اچھا پیسے یہ آپ نے عبدالقادر صاحب کے حوالے سے بات کی تھی اور کئی میں نے اور بھی ڈسکس ہوئی کہ اگر عبدالقادر آج کے دلوں میں کرکٹ کھیلتے تو ان کی وقتوں کی طرح اس سے تین گناہ ہوتی وہ اس وجہ سے کہ اس وقت جب قادر بھئی کھیلتے تھے تو فرنٹ فوٹ پہ آؤٹ دیتے نہیں تھے تو اب تو ڈی آرس بھی نہیں تھا اور فرنٹ فوٹ پہ ویسے ہی آؤٹ نہیں تھے زیادہ دیتے تو وہ ان کے فلپر تو اس طرح بڑے بیٹسمن بچے ہیں تو وہ چینل پر اگر بال پڑا ہے اور آپ کا ویدن دستانس بال ہے تو اس کو تو جب آپ فورڈ کھیلتے تھے تو بیٹسمن کو امپائر آؤٹ دیتے نہیں تھا ایپیو ڈیویو ایوان ان فرس لاس ٹرکٹ 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 تو بہت بڑی بات ہے تو قادر کی جو فلپر تھی وہ بہت تیز ہوتی ہوتی تھی وہ ٹائم نہیں ملتا ہوتا تھا تو آئی ٹھنک کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اگر آج کل کے دور میں وہ بولنگ کر رہے ہوتے تو جو کہ مجھے گارفیڈ سو بس کا ایک واقعہ یاد آ گیا میں نے مطلب ہے میں اس کا چشم دید گواہ ہوں ہم باربیڈس پیش ٹاؤن باربیڈس میں میچ کھیل رہے تھے تو بارش ہو گئی تو ساتھ بیٹھ گئے تو گارفیڈ سو بس بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے نا ڈیفرنٹ ماجد خان ٹیم لے کے گئے تھے تو میں نے گارفیڈ سو بڈ سے پوچھا کہ میں نے کہا سر گارفیڈ who is the best baller you have seen during your as a گارفیڈ سو بڈ he said عبدالقادر I said why کہندہ he's got a temperament of a fast baller کہ اگر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے نا ڈیفرنٹ ماجد خان ٹیم لے کے گئے تھے تو میں نے گارفیڈ سو بڈ سے پوچھا کہ میں نے کہا سر گارفیڈ who is the best baller you have seen during your as a گارفیڈ سو بڈ he said عبدالقادر I said why کہندہ he's got a temperament of a fast baller کہ اگر کادر کو تھوڑا سا اپنے temperament پر control آجاتا نا تو he could have taken more than 450 or 500 بگیڈ جواب بڑا مرسا جواب بڑا سوڑا I said I could sit all day long and watch عبدال بولنگ he was so keen to see کادر بولنگ he said I have seen him in a test match in australia and it was so fascinating for me to watch Abdul and he didn't take many vacates and I went to Inti he was the manager of Pakistan team I said Inti you being a left right arm left spinner why did you ask کادر to bowl from different angle so he said well Abdul doesn't listen to me and you know what Garfield replied to Inti he said Inti then you don't have a right to be a manager I say Western News میں ایک cricket series چل رہی تھی جس میں لارا اور چندر پول بھی کھیل رہے تھے تمہ شاہیوں میں ایک سٹینڈ میں کوئی اسی پچاسی سالہ خاتون بیٹی cricket وہ match دیکھ رہی تھی تو ایک جنللس ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کیا آپ کی خیال میں بہترین بیٹسمن کون ہے Western News کا لارا بھی کھیل رہے تو چندر پول بھی کھیل رہے اس نے چندر پول کا نام لیا تو جنللس حیران ہوئی کہ چندر پول کو کہہ رہی ہے کہ وہ Western News کا بہترین بیٹسمن ہے تو آپ لارا کے بارے میں کیا خیال ہے برائن لارا تو انہوں نے آگے سے خاتون کر چکے اب پاکستان ایڈنگ کے لیے آنا سب سے امپارٹنٹ کیا ہے پاکستان کے لیے سار اوپننگ پارٹنشپ اوپنر آپ کا پارٹنشپ دیں وہاں ساٹھ رنس کی دیں اور میکسیمم ٹائم رکھیں تاکہ ایک ایک فیر ہوتا ہے ڈریسنگ روم میں وہ نکل جائے اور اس کے بعد لیکن یہ بھی اینڈ نہیں ہے اس کے چانسز بہت کم ہیں تو پاکستان کے ملر آرڈر کو بھی اپنا ایک کریکٹر شو کرنا پڑے گا نظر آئے آج یہاں جیسر آپ نے کہا کہ آج ہم چار سو بیس چار سو بیس پانچ وکٹوں کے نقصان پر سب نے مل 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 آگر بہت شکریہ آپ کے خان صاحب شاید نور صاحب دوبارہ ناظرین آپ کے خدمت میں ہم حضر ہوں گے شام سات بجے اس وقت تک کے اجازت دیجئے